بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین کاشانے بصیرت کا یوٹیوب چینل کتاب کا نام امام جعفر صادق علیہ السلام بلادت سے شہادت تک اور پارٹ نمبر ٢٠ الحمدللہ ہم اس پارٹ کو پڑھتے ہوئے پیج نمبر ٢٨ سے آپ آج کی ریڈنگ کا آغاز کریں گے بس یہ بتا دوں کہ اس سے پہلے ہم جو مین ہیڈنگ جس سے ہم نے آغاز کیا ہوا ہے وہ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی صیرت مبارکہ اور زندگی کے معمولات اور اس کے ساتھ سب ہیڈک سیل رہی ہیں جس میں اور بہت سائی چیزیں پڑھتے ہوئے جو ہم نے لاسٹ جہاں پہ دیکھا تھا وہ ابو حنیفہ در محضر صادق صادق علیہ محمد علیہ السلام کی حوالے سے پڑھ رہے تھے اور یہاں ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ مطلب فقہ حنفیہ کا جو امام نومان بن ثابت المعروف وہ ہر حوالے سے اہل بیعت علیہ السلام کی طریقے سے منعرف تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ امام علی مقام کی عظمت علمی کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی خدمت میں حاضر ہوتا اور ان کا بیان سنتا اور ان سے سیکھتا تھا یہ بھی لکھا کہ بعض اوقات منصور دوانیقی ابو حنیفہ کو استعمال کرتا کہ وہ ان سے مشکل سوالات پوچھے پھر یہاں نے یہ لکھا تھا ہم نے پچھلا پڑا تھا کہ ہم اس کے بعض نمونے پڑھنے والوں کی نظر کر رہے ہیں ایک نمونہ ہم نے پوائنٹ ون پڑھ لیا اب ہم پوائنٹ ٹو پڑھنے جا رہے ہیں اس میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ ابو حنیفہ نے حضرت عبام جعفر صادق علیہ السلام کے ہمراہ کھانا کھایا جب عبام علیہ السلام کھانا تعلامل فرما چکے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ترجمہ کے تمام تر تعریفیں رب العالمین کے لئے ہیں خدایہ یہ رزق تیری کیا آپ علیہ السلام خدا کے لئے شریک بنا رہے ہیں سوال والی شان تھا یہاں پر اب ہم آگئے ہیں پیش ٹو ایٹی ٹو پر لکھا امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا تو ہلاک ہو جائے کیا تُو نے خدا کی کتاب نہیں پڑی وہ ارشاد فرماتا ہے اب یہاں پہ سورہ توبہ کے آیت نمبر سیونٹی فور کا ترجمہ انورٹڈ کومہ کے انہیں اس بات پر غصہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فضل سے ان مسلمانوں کو دولت سے مال امال کر دیا انورٹڈ کومہ کلوز پھر آگے لکھا ہے کہ ایک دوسرے مقام پر وہ ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر ففٹی نائن کہ انورٹڈ کومہ کے اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ انہیں دیا ہے وہ اس پر راضی ہو جاتے اور کہتے کہ ہمارے لئے اللہ کافی ہے انقریب اللہ اپنے فضل سے ہمیں بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انورٹڈ کومہ کلوز اب آگے لکھا ہے کہ یہ سن کر ابو حنیفہ کہنے لگا خدا کی قسم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں یہ آیات ابھی ابھی سن رہا ہوں اور اس سے پہلے مجھے ان کی بلکل خبر نہ تھی پھر لکھا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں نہیں بلکہ تم نے ان دونوں آیتوں کو پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے لیکن خداون دے مطال نے تجھے اور تجھ جیسوں کے بارے میں یہ آیات نازل کی ہیں یہ سورہ محمد کے آیت نمبر 24 کا ترجمہ کہ کیا یہ قرآن مجید میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں اور اسی طرح دوسری ہے سورہ متففین آیت نمبر 14 کے ہرگز نہیں بلکہ ان کے عمال کی وجہ سے ان کے دل زنگالود ہو چکے ہیں اچھا اب چلیے سامین ہم پڑھتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 لکھا ہے عبد الرحمان بن سالم سے مروی ہے انہوں نے اپنے باپ سے نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ابو جعفر منصور ملون کے پاس آئے تو ابو حنیفہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ آؤ رافضیوں کے امام علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں آج ہم ان سے ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کریں گے کہ وہ دنگ رہ جائیں گے پیش 283 ابو حنیفہ کی بات سن کر اس کے ساتھی اس کے ہمراہ چل پڑے اور جب وہ امام علیہ السلام کے پاس پہنچے تو امام علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا اے نومان میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں میں جو بات تم سے پوچھوں گا وہ مجھے سچ سچ بتانا کیا تم نے اپنے ساتھیوں سے یہ نہیں کہا تھا کہ آؤ رفزیوں کے امام علیہ السلام کے پاس جا کر اسے حیران کرتے ہیں اس نے جواب دیا جی ایسا ہی ہے پھر امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا اب جو چاہو پوچھ لو اس کے بعد یہاں پہ بات ختم ہو گئی اب ہم آگے جا رہے ہیں پوائنٹ فور کی طرف پوائنٹ فور میں لکھا ہے کہ عیسی بن عبداللہ القرشی سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو امام علیہ السلام نے اسے پوچھا اے ابو حنیفہ مجھے خبر ملی ہے کہ تم قیاس کرتے ہو اس نے جواب دیا جی ہاں آپ نے صحیح سنا امام علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ قیاس نہ کیا کرو کیونکہ سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ ابلیس تھا کہ جب اس نے کہا کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو تو پس اس نے آگ اور مٹی کے مابین قیاس کیا اگر وہ حضرت آدم علیہ السلام کی نورانیت کو آگ کی نورانیت کے ساتھ قیاس کرتا تو اسے پتہ چل جاتا کہ ان دونوں نوروں میں سے کون سا نور زیادہ اور دوسری کی نزبت اجلا ہے تو یہ ہم نے پوائنٹ فور پڑھ لیا اب ہم پوائنٹ فائف پڑھنے جا رہے ہیں لکھا ہے محمد بن مسلم سے مروی ہے وہ کہتے ہیں ابو حنیفہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا میں نے دیکھا کہ آپ کے فرزند حضرت امام موسیق قاظم علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے جبکہ لوگ ان کے آگے سے گزر رہے تھے انہوں نے لوگوں سے منع لوگوں کو اس سے منع کیا اور اپنی عبادت میں مصروف رہے ابو حنیفہ کی بات سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا موسیق قاظم علیہ السلام کو بلایا جائے حنیفہ کہہ رہا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور لوگ آپ کے آگے سے گزر رہے تھے تو آپ نے انہیں منع نہ کیا حضرت امام موسیق قاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بابا جی بابا جان ایسا ہی ہے کیونکہ وہ ان لوگوں سے زیادہ میرے قریب تھا اس پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا میرے ماں باپ آپ پر فدہ اے گنجینہ اسرار پھر امام علیہ السلام نے فرمایا اے ابو حنیفہ تمہارے نزدیک قتل بڑا گناہ ہے یا زنا اس نے جواب دیا قتل بڑا گناہ ہے امام علیہ السلام نے فرمایا خدا بند مطال نے قرآن میں دو جب کے زنا میں چار گواہ پیش کرنے کا حکم کیوں دیا ہے اسے کیسے قیاس سے معلوم کیا جائے گا پھر امام علیہ السلام نے فرمایا نماز چھوڑ دینا زیادہ سخت گناہ ہے یا روزہ چھوڑ دینا صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا پھر عورت روزوں کی قضا کیوں کرتی ہے جبکہ نماز کی قضا نہیں کرتی یعنی عورت کے لیے اس حکم شرع کی وجہ کیا ہے اسے کیسے قیاس سے معلوم کیا جائے گا یہاں بھی سوال یہ نشان ہے اب لکھا ہے کہ خدا تجھ پر رحم کرے اے ابو حنیفہ اور اے ابو حنیفہ جہاں پہ لکھا ہے خدا تجھ پر رحم کرے وہاں میں حاشیہ میں پڑھنا ہے لکھا ہے قارین کرام وے حکا وارد ہوا ہے یوں بہت چھوٹا چھوٹا لکھا ہے اس میں وے حکا جی یہی ہے وارد ہوا ہے یہ ہلاکت ورحمت دونوں کی دعا کیلئے استعمال ہوتا ہے اور یہاں ہم نے اس کا ترجمہ خدا تجھ پر رحم کرے یعنی خدا تمہیں ہدایت دے کہا ہے اور یہ خاصان خدا کا شعر ہوتا ہے کہ وہ جسے بھی مخاطب کرتا چاہیں پہلے اسے دعا دیتے پھر مخاطب کرتے ہیں اچھا اب یہاں پہ ہم نے حاشی میں پڑھ لیا اب یہاں پہ پھر دوبارہ آ جاتے ہیں پیج پہ کہ ہم یہ پڑھ لیتے ہیں کہ خدا تجھ پر رحم کرے اے ابو حنیفہ روزی کمانے میں عورتیں کمزور ہیں یا مرد سوال یا نشان پیج ٹو ایٹی فائف پہ ہم آ گئے ہیں اچھا جی تو جواب ہے کہ وہ بولا عورتیں زیادہ ضعیف ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا خدا نے میراس میں عورت کا ایک حصہ اور مرد کے دو حصے کیوں رکھے ہیں اسے قیاس اسے کیسے قیاس سے معلوم کیا جائے گا پھر امام علیہ السلام نے فرمایا اے ابو حنیفہ بتاؤ پاکھانہ زیادہ نجس ہوتا ہے یا منی اس نے جواب دیا پاکھانہ زیادہ نجس ہوتا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ پاکھانہ نکلنے کی صورت میں اس تنجہ کو کافی کیوں سمجھا جاتا ہے منی نکلنے کی صورت میں غسل کیوں کرنا پڑتا ہے اب اسے کیسے قیاس سے معلوم کیا جائے گا سوال یا نشان ابو حنیفہ خدا تمہیں ہدایت دے کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ جو کچھ خدا بند عالم نازل کر چکا ہے ایسا دوبارہ نازل ہوگا ابو حنیفہ نے کہا میں تو اس قول سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں امام علیہ السلام نے فرمایا تم اور تمہارے پیرو اسی کے قائل ہو مگر تمہیں اس کا شعور نہیں ابو حنیفہ نے کہا میں آپ پر قربان جاؤں مجھے کوئی ایسی حدیث بتائیے جسے ہم آپ علیہ السلام کی حوالے سے آگے نقل کریں امام علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے بیان کیا مجھ سے بیان کیا میرے بابا جان حضرت محمد حضرت امام محمد بن علی علیہ السلام نے انہوں نے نقل کیا اپنے بابا حضرت امام علی بن الحسین سے انہوں نے نقل کیا اپنے بابا حضرت امام حسین بن علی علیہ السلام سے اور انہوں نے نقل کیا اپنے بابا حضرت علی ابن ابی طالب سے آپ فرماتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک خدا بند عالم اہل بیت علیہ السلام کا میساقِ علیہ علیہ جین سے لیا ہے اور ہمارے شیعوں کی خلقت کی تینت ہماری تینت سے لی ہے اگر آسمان اور زمین والے سب مل کر بھی اس میساق میں کوئی تبدیلی کرنا چاہیں تو نہ کر سکیں گے انورٹڈ کاما کلوز راوی کہتا ہے کہ یہ حدیث سن کر ابو حنیفہ اور اس کے ساتھی دھاڑے مار مار کر روئے پھر امام علیہ السلام کے پاس سے چلے گئے پیش ٹوئی سکس اب یہاں پہ چھٹا پوائنٹ ہے لکھائے حارز بن تیہان تے یہ دوچشمی ہے علف نون سمروی ہے وہ کہتے ہیں ابن شبرمہ شین بیرے میمے نے مجھ سے کہا میں اور ابو حنیفہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے میں امام علیہ السلام کا دوست تھا میں نے اسلام کے بعد امام علیہ السلام کی خدمت میں ارز کیا میں نے سلام کے بعد سوری ارز کیا کہ خدا آپ علیہ السلام کو سلامت رکھے یہ شخص اہل اراغ میں سے ہے اور یہ بڑا فقیع اور دانہ ہے امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا شاید یہ وہی شخص ہے کہ جو دین میں اپنی رائے سے قیاس کرتا ہے پھر امام علیہ السلام نے میری طرف دیکھ کر فرمایا یہ نومان بن ثابت تو نہیں ابو حنیفہ نے کہا خدا آپ کا بھلا کرے آپ درست فرما رہے ہیں اس پر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا سے ڈرو اور دین میں اپنی رائے سے قیاس نہ کیا کرو کیونکہ سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ ابلیس تھا کہ جب اسے خداوند عالم نے سجدے کا حکم دیا تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں اس یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے تھونے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے اچھا جی آگے پڑھتے ہیں لکھا ہے پھر امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا کیا تو اپنے سر کا قیاس اپنے بدن پر کر سکتا ہے وہ بولا نہیں اس کے بعد امام علیہ السلام نے اسے پوچھا مجھے بتا آنکھوں میں نمکینی کانوں میں کڑواہٹ ناک میں پانی اور ہونٹوں میں مٹھاس کیوں ہوتی ہے اور یہ سب کس وجہ سے ہے وہ بولا مجھے معلوم نہیں امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خدا بند عالم نے دعا کے خلق فرمائی تو انہیں چربی سے بنایا اور فرزند آدم پر احسان کرتے ہوئے اس نے ان میں نمکینی پیدا کر دی اگر یہ نمکینی نہ ہوتی تو یہ دونوں ختم ہو جاتی اس نے فرزند آدم علیہ السلام پر احسان کرتے ہوئے اس کے دونوں کانوں میں تلخی و کڑواہٹ کو خلق فرمایا اور اگر ایسا نہ ہوتا تو کان کے راستے سے کیرے مکوڑے داخل ہو جاتے اور انسان کے دماغ کو کھا جاتے اس نے نتھنوں میں پانی اس لیے بنایا تاکہ سانس آ جا سکے اور انسان بدبو سے خوشبو محسوس کر سکے یعنی دونوں میں تمیز کر سکے اور اس نے ہوتوں میں مٹھا سکے خلق کی تاکہ فرزند آدم علیہ السلام اس سے کھانے اور پانی کا مزہ لے سکے ہم آگئے ہیں بیش 287 پر اور پھر لکھا ہے کہ پھر امام علیہ السلام نے اسے فرمایا بتاؤ کلمہ کون سا ہے کہ جس کی ابتداء شرک سے ہوتی ہے اور انتہا ایمان پر وہ بولا معلوم نہیں امام علیہ السلام نے فرمایا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے پھر امام علیہ السلام نے اسے پوچھا خدا کے نزدیک انسان کا قتل بڑا گناہ ہے یا زنا وہ بولا قتل بڑا گناہ امام علیہ السلام نے فرمایا پھر خدا بند عالم قتل میں دو گواہوں پر راضی کیوں ہو جاتا ہے جبکہ زنا میں وہ چار گواہ طلب کرتا ہے پھر امام علیہ السلام نے فرمایا خدا کے نزدیک روزے کی عظمت زیادہ ہے یا نماز کی اس نے جواب دیا نماز کی عظمت زیادہ ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا تو کیا وجہ ہے کہ عورت ایام حیض وغیرہ گزرنے کے بعد حکمیں شرعہ کی بنا پر روزوں کی تو قضا کرتی ہے لیکن نماز کی قضا نہیں کرتی پھر امام علیہ السلام نے اسے یوں تنبیہ فرمائی کہ اے بندے خدا خدا سے ڈرو کیونکہ کل جب ہم سب اور ہمارے مخالفین خدا بندے عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ہم کہیں گے ہم کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبکہ تم اور ہمارے مخالفین خدا بندے عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ہم کہیں گے ہم کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبکہ تم اور تمہارے ساتھی کہا کرتے تھے فلان نے ہم سے بیان اور فلان نے روایت کیا پھر خدا بندے عالم جو چاہے گا ہمارے اور تمہارے ساتھ کرے گا آگے لکھا ہے کہ ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ ابو حنیفہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تم کون ہو اس نے جواب دیا ابو حنیفہ امام علیہ السلام نے پوچھا کیا تم عبل عراق کی علف بیلام عبل عراق کے مفتی ہو سوال کیا اب ہم آگے پیس ٹو ایٹی ایٹ وہ بولا جی ہاں امام علیہ السلام نے اسے پوچھا تم انہیں کس چیز کی مطابق فتوہ بتاتے ہو اس نے جواب دیا اللہ کی کتاب کے مطابق امام علیہ السلام نے اسے پوچھا کیا تم کتاب خدا کے ناصخ و منصور اور محکم و متشابہ کا علم رکھتے ہو اس نے جواب دیا جی ہاں مجھے اس کا علم ہے اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو مجھے اس فرمان الہی کے بارے میں بتاؤ کہ اس سے مراد کونسی جگہ ہے اب یہ سورہ سبا کی آیت نمبر اٹھارہ کے بارے میں انہوں نے کہا تو ابو حانیفہ نے جواب دیا کہ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان والی جگہ ہے تو اس کا جواب سن کر امام علیہ السلام نے اپنی محکم میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ میں تمہیں خدا بند مطال کے قسم دے کر پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ کہ کیا تم مکہ اور مدینہ کے درمیان اس حالت میں سفر نہیں کرتے کہ اس سفر میں تمہارے خون بہائے جانے سے اور تمہارے اموال چوری کی سفر میں قتل و غارت گریہ لوٹ مار نہیں ہوتی اچھا جی اب آگے چلتے ہیں اب آگے لکھا ہے کہ انہوں نے جواب دیا ہم خدا کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے پھر امام علیہ السلام نے ابو حانیفہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ خدا تجھے ہدایت دے خدا کی بات میں ذرہ برابر بھی باطل نہیں ہوتا اور وہ سوائے حق کے کچھ بھی نہیں کہتا اچھا اب وجہ اس فرمان یعنی الہی ومن دخلہ کانا آمنا کے بارے میں بتاؤ کہ اس سے مراد کون سا مقام ہے اس نے جواب دیا اس سے مراد بیت اللہ الحرام ہے یہ جواب سن کر امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی محفل میں موجود افراد کی طرف توجہ کی اور فرمایا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں بتاؤ کیا تم جانتے ہو کہ عبداللہ بن زبیر اور سعید بن جبیر بیت اللہ میں داخل تو ہوئے مگر قتل ہونے سے نہ بچ پائے پھر آگے لکھا ہے ہم آگئے ہیں پیش ٹو ایٹی نائن پہ پھر لکھا ہے کہ انہوں نے جواب دیا کہ خدایا ہم تمہیں گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے حاضرین محفل کا جواب سن کر امام علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ خدا تجھے غارت کرے اے ابو حنیفہ وہ سوائے حق کے کچھ بھی نہیں کہتا آگے لکھا ہے کہ اس پر ابو حنیفہ کہنا لگا میں کتاب خدا کو نہیں جانتا مجھے بس قیاس کرنا آتا ہے یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر تو قیاس ہی کرتا ہے تو بتا کہ تیرے قیاس کے مطابق خدا کے نزدیک قتل کرنا بڑا گناہ ہے یا زنا کرنا اس نے جواب دیا قتل کرنا بڑا گناہ ہے امام علیہ السلام نے فرمایا پھر خداوند عالم قتل کے معاملے میں دو گواہوں کو کیوں قبول کرتا ہے جبکہ زنا میں تو وہ چار گواہ پیش کرتا ہے پھر امام علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ نماز عفضل ہے یا روزہ اس نے جواب دیا نماز عفضل ہے اچھا سامین دیکھئے یہ چیزیں ہم بار بار سن رہے ہیں کیونکہ بار بار تھوئے بہت فرق کے ساتھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور تحقیق اسی کو کہتے ہیں تو اس کتاب میں کیونکہ بہت تحقیق سے تفصیل سے بتایا جاتا ہے بار بار زفا میں لگتا ہے یہ سوالات ہم نے ابھی تو پڑھے تھے ابھی تو سنے تھے پھر امام نے فرمایا بتاؤ نماز عفضل ہے یا روزہ اس نے جواب دیا نماز عفضل ہے امام علیہ السلام نے فرمایا پھر تمہارے قیاس کے مطابق تو حائزہ پر ایام حیز میں رہ جانے والی نمازوں کی قضہ واجب ہوگی نہ کہ روزوں کی حالانکہ خداوند عالم نے تو اس پر نماز کے بجائے روزوں کی قضہ بجھا لانا واجب قرار دی ہے اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ پہشاب زیادہ نجس ہوتا ہے یا منی وہ بولا پہشاب زیادہ نجس ہوتا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا پھر تمہارے قیاس کی بنا پر تو منی کے بجائے پہشاب نکلنے پر غسل واجب ہو جانا چاہیے حالانکہ خداوند عالم نے تو پہشاب کے بجائے منی نکلنے پر غسل واجب کیا ہے جب وہ ان اشکالات کا کوئی حل نہ پیش کر سکا تو کہنے لگا کہ میں تو صرف ایک صاحب رائے ہوں اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا اچھا بتاؤ اس شخص کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے کہ آقا اور غلام ایک ہی رات نکاح کرتے ہیں اور ایک ہی رات دونوں اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ جمع کرتے ہیں اور پھر وہ اپنی اپنی بیویوں کو ایک ہی گھر میں چھوڑ کر سفر پر چلے جاتے ہیں تو وہ دونوں دو بچے جنتی ہیں پھر مکان کی چھت گر جاتی ہے اور وہ دونوں عورتیں اس کے نیچے دب کر مر جاتی ہیں لیکن وہ دو بچے زندہ بجاتے ہیں اب تمہاری رائے کے مطابق ان دونوں میں سے کونسا بچہ مالک اور کونسا بچہ مملوک ہوگا بتاؤ کہ اس میں سے کونسا بچہ وارث اور کونسا بچہ موروس ہوگا سوال یعنی شان اس پر وہ کہنے لگا میرا کام تو صرف حد جاری کرنا ہے سامنے ہم یہاں پیش ٹو نائنٹی پر آگئے ہیں بہت انٹرسٹنگ چیزیں ہم پڑھتے جا رہے ہیں پھر لکھا تھا آگے لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تم اس اندھے شخص پر کیا حد جاری کروگے کہ جس نے کسی صحیح آنکھ والے کی آنکھ پھوڑ دی اور اسی طرح اس ہاتھ کٹے شخص پر کیا حد لگاؤگے کہ جس نے صحیح ہاتھ والے کا ہاتھ کٹ دیا ہو اس پر وہ عذر کرنے لگا مجھے تو صرف انبیاء کی ایک مباعث میم بے علف این سے یعنی بھیجے جانے کا علم ہے امام علیہ السلام نے فرمایا پھر مجھے خدابند علم کے اس قول کے بارے میں بتاؤ یعنی جو اس نے حضرت موسیٰ اور حرون علیہ السلام کو فرون کی طرف بھیجتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا تو کیا تمہاری نظر میں اچھا وہ قول یہ ہے لَاَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَ تو کیا تمہاری نظر میں لَاَلَّهُ شک کی کلیے ہوتا ہے وہ بولا جی ایسا ہی ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کیا جب خدا کے کلام میں بھی لَاَلَّهُ آئے تو بھی اس کا مانے شک والا ہوگا ابو حانیفہ بولا مجھے اس کا علم نہیں اب آگے بریکٹ میں لکھا ہے کہ جب ہر طرح سے اس کی نا اہلی آیاں ہو گئی تو امام علیہ السلام نے فرمایا تو سمجھتا ہے کہ تُو کتاب خدا کے مطابق فتوہ دیتا ہے جبکہ اس کے وارثوں میں سے نہیں ہے پھر تُو خود کو صاحب قیاس سمجھتا ہے حالانکہ سب سے پہلے نہیں رکھی گئی پھر تُو خود کو صاحب رائے نظر ہو رائے و نظر کہتا ہے اور رائے اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہو تو وہ صحیح ہوتی ہے اور اگر ان سے ہٹ کر ہو تو خطہ پر مبنی ہوتی ہے کیونکہ خدا بند عالم آپ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے لِتَحْكُمُ لِتَحْكُمَ بِيْنَ النَّاسِ بِمَا عَرَاكَ اللَّهُ پیش ٹو نائنٹی ون اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی دوسرے کیلئے ایسا نہیں ارشاد فرمایا پھر تُو نے اپنا صاحبِ حدود ہونا بیان کیا ہے حالانکہ انہیں جس پر نازل کیا گیا وہ تم سے بہتر انہیں جانتا ہے پھر تُو خود کو مباعث مِم بِعَلِف این سے مباعثِ انبیاء کا عالم سمجھتا ہے جبکہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے زیادہ ان کے مباعث کو جانتے تھے اگر یہ نہ کہا جاتا کہ وہ فرزندِ رسول علیہ السلام کے پاس آیا اور انہوں نے کسی چیز کے بارے میں پوچھا ہی نہیں تو میں تم سے کسی بھی چیز کا نہ پوچھتا اگر تُو قیاس ہی کرتا ہے تو کرتا رہے اس پر ابو حنیفہ کہتنے لگا میں اس ملاقات کے بعد کبھی دینِ خدا میں رائع و قیاس اس کے مطابق بات نہیں کروں گا امام علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ ریاست و سرداری کی محبت تمہیں اسی طرح نہیں چھوڑے گی کہ جس طرح اس نے تم سے پہلے لوگوں کو نہیں چھوڑا تھا اسی طرح ٹھیک ہے آگے لکھا قارئینِ کرام میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام علیہ السلام نے ابو حنیفہ پر یہ سوالات اس لیے کیے تاکہ اس سے اس کا احکام شریعت اس کے اس تمبات سے آجز ہونا اور آیاتِ قرآنیہ کی تفسیر سے جاہل ہونا واضح و آشکار ہو جائے اور ظاہر ہے کہ ان تمام مسائل کا حل اس امامِ معصوم رہ السلام کی طرف رجوع کرنے میں منحصر ہے کہ جس پر رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصف فرمائی ہے اور اسے اپنے علوم کا وارث بنایا اگلے پیرگراف میں کہ ابو زہر زے ہے یہ رہے زہر کچھ لوگ اس کو زہر پڑھیں گے کچھ اسے زہیر پڑھیں گے بہرحال ابو زہر بن شبیب بن انس سے مروی ہے انہوں نے اپنے کسی دوست سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا کہ قبیلہ کندہ کاف نون دالہے کا ایک لڑکہ امام علیہ السلام کی محفل میں آیا اس نے امام علیہ السلام سے چند مسائل کے بارے میں فتوہ طلب کیا تو امام علیہ السلام نے اسے فتوہ بتایا اس لڑکے کی شکل اور صورت اور اس کا سوال میرے ذہن میں بیٹھ گیا جب میں کوفے میں آیا تو ابو حنیفہ کے پاس گیا وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ وہی لڑکہ وہی سوال لیے اس کے پاس بھی موجود تھا تو اس نے اس لڑکے کو جو فتوہ دیا ہو کر اسے کہا کہ اے ابو حنیفہ خدا تیرا برا کرے اس سال جب میں حج پر گیا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہاں میں نے اسی لڑکے کو اس سوال کے ساتھ پایا تھا لیکن امام علیہ السلام نے اسے تمہارے فتوے کے برعکس فتوہ بتایا تھا یہ سن کر وہ کہنے لگا امام جعفر صادق علیہ السلام کو کیا خبر میں ان سے بڑا عالم ہوں میں نے جہان دیکھا ہے اور اس علم کو زمانے کی برجستہ اور اول درجہ کی شخصیات کی زبانوں سے سنا ہے اور جہاں تک امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات ہے تو وہ کتابوں کے بندے ہیں اور ان کا علم صرف چند کتابوں کے متعلق تک محدود ہے جب میں نے اس کی زبان سے یہ ناگفتہ بے الفاظ امام علیہ السلام کے بارے میں سنے تو میں نے دل میں کہا با خدا میں اگلی دفعہ حج ضرور کروں گا خواہ اس کے لیے مجھے خود کو وہاں تک گسیٹ کر ہی لے جانا پڑے آج یہ اگلی پیرگراف میں پڑھتے لکھا ہے راوی کہتا ہے کہ میں حج کی طلب میں تھا حتیٰ کہ مجھے اس کی سعادت نصیب ہو گئی جب میں حج سے فارغ ہو چکا تو میں امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ابو حنیفہ کی ساری باتیں امام علیہ السلام کے گوشت گزار کر دی اس پر امام علیہ السلام مسکرانے لگے پھر فرمایا اس نے جو مجھے مرد صحیفی صحفی یعنی صحیفوں کا پڑھنے والا یا مہاورتن کتابوں کا بندہ کہا درست کہا کیونکہ میں نے اپنے آبائے کرام حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے بھی پڑھے ہیں میں نے ان سے کہا اور ایسے صحیفے پڑھنے والا وہ بھی کون سکتا ہے راوی نے کہا تھوڑی دیر بعد کسی نے دروازے پر دستک دی اس وقت امام علیہ السلام کے پاس اپنے اصحاب کی ایک جماعت بھی تھی آپ علیہ السلام نے غلام سے فرمایا جاؤ دیکھو وہ باہر کون ہے غلام نے آ کر بتایا کہ باہر ابو حنیفہ آیا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا اسے اندر لے آؤ وہ اندر آیا اس نے امام علیہ السلام کو سلام عرض کیا اور امام علیہ السلام نے اس کے سلام کا جواب دیا پھر وہ بولا خدا آپ کا بھلا کرے کیا آپ مجھے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیں گے آجا سامین ہم یہاں پہنچ گئے ہیں پیج 293 پہ آئیے آگے پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ امام علیہ السلام اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر ان کے ساتھ باتوں میں مشہول ہو گئے اور اس کی طرف توجہ نہ کی جب اس نے دو تین بار یہی سوال دہر آیا اور امام علیہ السلام نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے حبو حدیفہ کہاں بیٹھا ہے جواب دیا گیا خدا آپ کا بھلا کرے وہ وہاں بیٹھا ہے امام علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ کیا تم اہل عراق کے فقی ہو اس نے جواب دیا جی ہاں امام علیہ السلام نے پوچھا تم انہیں کس چیز کی مطابق فتفہ بتاتے ہو وہ بولا اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مطابق تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو حنیفہ کیا تو کتاب خدا کی کما حقہ ہو معرفت رکھتا ہے اور ناسخ و منسوخ کو جانتا ہے اس نے جواب دیا جی ہاں میں جانتا ہوں اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو حنیفہ تو نے بہت بڑے علم کا دعویٰ کر دیا تیرا برا ہو یہ علم تو صرف خداون نے عالم میں اہل کتاب کے پاس قرار دیا ہے کہ جس پر اس نے ان کتاب کو نازل فرمایا ہے تیرا برا ہو یہ علم تو خاص طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضروریت کے پاس ہے اور وہ اور خدا نے تجھے اس کے ایک حرف کبھی وارث نہیں بنایا ہے اور اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو اس فرمان علیہ کے بارے میں بتا کہ یہ مقام کی زمین میں یہ مقام زمین میں کہاں ہے اور یہ عربی میں لکھا ہے کہ سیرو وفیہ لیالی و ایامن آمینینا اس نے جواب دیا کہ میں نے اسے مکہ و مدینہ کے درمیان سمجھتا ہوں اس کا جواب سن کر امام علیہ السلام اپنے صاحب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا پیش ٹو نائنٹی فور کیا تم جانتے ہو کہ مکہ و مدینہ کے درمیان لوگوں کو ڈاکے پر لوگوں کو ڈاکے پر جاتے ہیں اور ان کا مال و مطا چین لیا جاتا ہے اور اسی طرح ان کی جانیں بھی محفوظ نہیں رہتی ہیں اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے انہوں نے جواب دیا جی ہاں آپ درست فرما رہے ہیں راوی کہتا ہے کہ یہ سن کر ابو حنیفہ خاموش ہو گیا پھر آگے لکھا ہے کہ باضے رہے کہ یہ حدیث بھی صاحب کا حدیث کے قریب قریب ہی ہے ایک دفعہ ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کچھ علمی باتیں سننے کیلئے آیا تو امام علیہ السلام کا اسا تو امام علیہ السلام اسا کا سہارہ لے کر چل پڑے اس پر وہ کہنے لگا کہ فرزند رسول علیہ السلام ابھی آپ اتنے بزرگ نہیں ہوئے کہ آپ کو اسا کے سہارے کی ضرورت پڑے امام علیہ السلام نے اسے فرمایا بات اسی طرح ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو مگر یہ رسول خدا کا آسا ہے اور میں نے اسے تبرک کے طور پر اٹھایا ہوا ہے یہ سن کر ابو حنیفہ یہ کہتا ہوا اچھل کر اس کی طرف بڑھا کہ فرزند رسول ٹھہریے میں اسے بوسہ دینا چاہتا ہوں امام علیہ السلام نے اپنی آستین اوپر چڑھا کر اس سے فرمایا با خدا تم جانتے ہو کہ یہ میری جلد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلد ہے اور یہ میرے بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال ہیں اس کے باوجود بھی تم ان کا بوسہ نہیں لیتے اور اسا کا بوسہ لیتے ہو یہاں پہ سوال یا نشان ہے آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں جہاں پہ تھوڑی سی سا بہیڈنگ لکھی ہوئی ہے موٹا لکھا ہوا ہے کہ فقیح مدینہ مالک بن انس در محضر صادق آل محمد آئیے دیکھنے کیا لکھا ہے کہ مالک بن انس فقہ مالکی کا امام اور مدینہ کا فقیح تھا یہ بڑے عدب اور احترام کے ساتھ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے بیٹھتا تھا اور ان کے بحر علم سے سہرابی حاصل کرتا تھا اس نے اپنے کلام میں امام آلی مقام علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا تحارب بڑے اچھے انداز میں کرایا ہے اور ان کی الہی شخصیت کو خوب جاگر کیا ہے محمد بن زیاد العزدی سے مروی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے سنا فقیح مدینہ حضرت مالک بن انس یہ کہہ رہے تھے کہ جب بھی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں جاتا تو آپ علیہ السلام بڑی گرم جوشی سے میرا استقبال کرتے میری قدر منزلت کا لحاظ فرماتے اور یہ کہتے تھے کہ اے مالک میں تجھے پسند کرتا ہوں اس سے مجھ کو بڑی خوشی ہوتی ہے اور میں اس پر اللہ تعالی کی حمد بجا لاتا تھا امام مالک کا کہنا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تین حالتوں میں سے کسی نہ کسی ایک حالت میں ضرور ہوتے ہیں آپ علیہ السلام روزے سے ہوتے ہیں یا عبادت خدودی میں قیام فرما رہے ہوتے ہیں یا ذکر خدا میں مشبول ہوتے ہیں آپ علیہ السلام بہت بڑے عابد وزاہد اور خوف خدا رکھنے والے انسان تھے جو آپ علیہ السلام رسالت محب صلی اللہ علیہ 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 وآلہ سلم کا کوئی فرمان پیش کرنے لگتے تو کبھی آپ علیہ سلام میں نے ان کے ہمراہ حج کیا انہوں نے احرام کے لئے اپنی سواری کو روکا اور تلبی پڑھنے لگے اب ورد جو تلبی ہے اس کے بارے میں نیچے ہاشیم لکھا ہے کہ تلبی احرام کے واجبات میں سے ہے اور اس کا مطلب احرام بانتے وقت یہ ذکر پڑھنا ہوتا ہے لبیق علیہ السلام کی آواز گلے میں اٹک جاتی اور آپ اپنی سواری سے گرنے کے غریب پہنچ جاتے اس پر میں نے ان کی خدمت میں ارز کیا فرزند رسول علیہ السلام حمد کیجئے آپ کو یہ پڑھنا تو ضرور پڑے گا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابن ابی آمر میں لبیق اللہ اللہ نوفلی نون واف چھوٹی سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں پقی مدینہ امام انز بن مالک کو یہ کہتے ہوئے میں نے سنا کہ خدا کی غصر میری آنکھ نے زہد و بزرگی اور عبادت و تقوی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کو بھی نہیں پایا میں ان کے پاس جایا کرتا تو وہ میرے ساس شفقت و اکرام کے ساتھ پیش آتے تھے ایک دن میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا ہم آگئے سامین پیش ٹو نائنٹی سکس پہ عرض کیا کہ اے فرزند رسول جو شخص ماہ رجب المرجب کا ایک روزہ ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے اس کا سواب کتنا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اور خدا کی غسم آپ علیہ السلام جو فرماتے سچ فرماتے تو مجھ سے بیان کیا کہ میرے بابا علیہ السلام نے انہوں نے نقل کیا اپنے بابا علیہ السلام سے اور انہوں نے نقل کیا اپنے دادا آزد علی علی سلام سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا کہ جو شخص بھی ماہ رجب کا ایک روزہ ایمان اور اتصاب کے ساتھ رکھے گا اسے بخش دیا جائے گا پھر میں نے پوچھا اے فرزند پیغمبر ماہ شابان کا ایک روزہ رکھنے والے کا کیا سواب ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے بیان کیا میرے بابا نے انہوں نے نقل کیا اپنے بابا سے انہوں نے نقل کیا اپنے دادہ حضرت علی علیہ السلام سے آپ انشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی ماہ شبان کا ایک روزہ انٹرسٹنگ مناظرے آ رہے ہیں جو کہ مسئلہ امامت کے موضوع پر امام علیہ السلام کے اصحاب کے ساتھ مناظرے ہیں مجھے بھی انتظار ہے اس کو پڑھنے کا انشاءاللہ اگلی آوڈیو میں ہم اس کو مل کے پڑھتے ہیں اجازت دیجئے خدا حافظ فی امان اللہ